پی ڈی ایم is the main target کے جس طرح سے وہ جلسے پورے ملک میں کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ناکامی کی طرف جا رہے ہیں اور ہر جلسے میں آپ کو پچھلے جلسے سے زیادہ کم تعداد بھی نظر آئے گی اور ان کی کامیابی کی شکل بھی نظر آئے گی تو پارلیمنٹ کی خود مختاری کی باتیں کرتے ہیں اور بیس سال سے جو ان نشستوں پہ عیش کرتے آ رہے ہیں بادشاہ سلامت بنے ہوئے تھے اور آج جو ہیں کیونکہ اقتدار میں نہیں آئے عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا تو اب وہ جو ہیں target کر رہے ہیں ہماری security اداروں کو جو کہ میں کہہ تو بہت شرمناک بات ہے کہ ہمارے ان اداروں کو جو ہمیں تحفظ فرام کرتے ہیں پورے ملک صوبے کو اور آج آپ اس پہ criticize کرتے ہیں انگلی اٹھاتے ہیں تو بڑے افسوس کی بات ہے سیاست کرنے کا سب کو حق ہے positive سیاست ضرور کریں لیکن اپنے ہی ملک کو نقصان دے باتیں اور جو بیرونی ایجنڈے ہیں ان کو ہوا دینے کے لیے اس طرح کی باتیں کرنا کہ آپ security اداروں پہ غلط الزامات لگائیں ان پہ criticize کریں یہ آپ کو زیب نہیں دیتا یہ تو میں کہتی ہوں بیرونی ایجنڈے کے آپ ایک حصہ لگتے ہیں آپ ان کو support کر رہے ہیں اور میں condemn کرتی ہوں آپ کے اس طرح کی سیاست کو اور گزشتہ روز جو لوڈلائی میں آپ نے جلسہ کیا ہے وہ تو بہت ہی میں کہتی ہوں کھل کے سامنے آگیا ہے کہ آپ کی اس وقت position کیا ہے پی ڈی ایم جو ہے پہلے کچھ لوگوں کی ایک حمایتی گروپ تھا جو ذاتی مفادات پہ تھا اب وہ کچھ ہی گنے چنے لوگوں کی اوپر آ گیا ہے اور جس طرح آپ نے یہ announce کیا کہ ہم long march کریں گے تو long march سے بھی دو بڑی سیاسی پارٹیز آپ پاکستان مسلم لیک نون اور پی پی جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئیں گے تو لے دے کے پھر کون رہ گیا مولانا صاحب رہ گئے تو اس طرح کی سیاست نہ کریں کہ جو عوام کو تکلیف دے رہے ہیں آپ لوگ اس کرونا جیسے مرض پہ آپ جلسوں میں بلا کر ان کو تکلیف کا باعث بنا رہے ہیں بیماری سے مبتلا کریں بلکہ ساتھ ساتھ آپ جو ہیں ملک سے دشمنی کریں صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے پانچ برے آزم میں آپ لوگ کی اجازہ دیں ٹھیک ہے پچیس ہزار کنال پہ آپ لوگ کے بنگ لیں اس کے باوجود آپ بات کرتے ہیں غربت کی آپ بات کرتے ہیں کہ ہم جی مہنگائی کے خلاف بات کریں تو ماضی میں یہ مہنگائی لانے والا کون ہے کرپشن لانے والا کون ہے یہ ساری چیزوں کو ہمیں توفے میں دینے والا کون ہے اتنے کرزوں تلید ڈبو کر جانے والا کون ہے وہ آپ سب ہی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سب سے بڑا اس کے بعد پی 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 تو آج آپ لوگ جو ہیں پلیز معصومیت کا ڈھونگ نہ رہ چائیں اور ہماری جو سیکیورٹی اداروں کے خلاف آپ جب بات کرتے ہیں تو یہ اس طرح ہے کہ اپنی تھالی میں چھیت کرنا جس پلیٹ میں آپ کھاتے ہیں اسی میں چھیت کرتے ہیں تو جگہ جگہ جا کے پورے پاکستان میں اس طرح کے جلسے کر کے تو یہ تو یہ وہی بات ہوئی کہ چور مچائے شور پورے شہر میں تو افسوس کی بات ہے ہمیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ دنیا میں سیاست ہوتی ہے اپوزیشن بھی ہوتی ہے لیکن وہ ملک کی کبھی اگینسٹ نہیں جاتنے لیکن یہ پہلی بار ایسی سیاست دیکھنے میں آ رہی ہے یہ پی ڈی ایم کی صورت میں کہ آپ ملک کے اگینسٹ بات کریں ہماری سیکیورٹی اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں تو آپ ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کریں تو آپ پارلیمنٹ کی خودمختاری کی تو بات کر ہی نہیں رہی نا آپ تو ڈیریکٹلی ہٹ کریں پاکستان کو آپ اس کو نقصان دے رہے ہیں تو اگر آپ پہلی دفعہ نہیں آئے اور پہلی دفعہ آپ کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے تو آپ کو اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے تکلیف اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ آپ کو اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے اپنی زندگی کا گزارہ کرنا پڑھائے اس سے پہلے تو سارا خرچہ پاکستان کے اوپر تھا اس نشست پہ بیٹھ کر آپ نے جو کمایا اور بیرون ملک آپ لوگوں نے ٹرانسفرز کیے جائدادیں خریدیں وہاں اپنے اہلو ایال کو شفٹ کیا اور آج جب آپ کو پتا چل رہا ہے کہ کچھ حاصل نہیں ہو رہا تو آپ نے جو ہے عوام کو مزگائیڈ کرنا شروع کر دیا ہے جلسوں میں بلا کر تو بڑے افسوس کی بات ہے پاکستان سے دشمنی خدارہ نہ کریں کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں ورنہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے آپ ان ملکوں کو دیکھیں جہاں پر جنگیں ہو رہی ہیں جہاں پر کوئی تحفظ نہیں ہے آرمی نہیں ہے ان سے پوچھیں کہ جو راتوں کو سکون سے سو نہیں سکتے خوف سے ہم تو الحمدللہ اپنے گھروں میں سکون کی نیند سو رہے ہیں جس بیکاوز آرمی کہ آج ہماری آرمی سردوں پہ بیٹھی ہماری افاظت کر رہی ہے اور آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں ہم پہ ابھی گزشتہ روز بات ہو رہی تھی کہ یہ جو ہزارہ برادری پہ جو اٹیک ہوا ہے اس کے اوپر اس کے حوالے سے میں بات کرتی چلوں کہ اگر ہم ماضی پہ نظر ڈالیں تو میرا خیال ہے کہ یہ دو سال میں سب سے کم جو ٹیرسٹ اٹیکس ہیں یا جو لائن آرڈر سیچویشن ڈسٹرب ہوئی بھی ہے سب سے کم ہوئی ہے اس سے پہلے آپ نظر ڈالیں ٹو تھاؤزن الیون سب سے زیادہ حالات خراب ہمارے اس دور میں ہوئے تو یہاں پر آ کر آپ جب بات کرتے ہیں کہ ہزارہ برادری کو آپ لوگ انصاف نہیں دے رہے تو آپ لوگوں نے اپنے دور حکومت میں جب پاکستان مسلم لیگ نون کا دور تھا تو پانسو نو لوگ شہید ہوئے ہزارہ برادری کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں آٹھ سو کچھ لوگ تھے تو آپ لوگ نے تب آ کر کیوں نہیں اپنے دور حکومت میں ان کو سہارہ دیا اور ان کو آپ لوگوں نے ہیلپ آؤٹ کیا آج جب دس یا گیارہ لوگ شہید ہوئے ہیں تو آپ آ کر یہاں پر فوراں پہنچ گئے اپنی سیاست چمکانے اپنی دکانداری چمکانے تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس جیسے موقعوں کو تو خدا رہا لاشوں پر سیاست نہ کریا یہ تو میں کہتی ہوں تو اس سے گھٹیا سیاست کبھی نہیں ہو سکتی جو لاشوں پر سیاست آپ لوگ کر رہے ہیں اور اس سے آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کی سیاست جو ہے وہ کامیاب ہوگی آپ یہاں سے افسوس کر کے جا رہے ہیں یہاں سے آپ سندھ پہنچتے ہیں تو وہاں پر آپ رات کو گانے بجانے کی محفلے اٹینڈ کر رہی ہیں یہ مریم نواز صاحبہ تو یہ کس طرح کی سیاست ہے کہ یہاں پر آپ اپنا دکھ کا اظہار کر رہی ہیں ادھر آپ محفلے اٹینڈ کر رہی ہیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر آپ دکھ ہے تو پھر دکھ صحیح معنوں میں ان کے ساتھ آپ کو منانا چاہیے تھا تو یہ بلوستان عوامی پارٹی اور ہماری گورنمنٹ کو سہرہ جاتا ہے جام کمال صاحب پہ کہ انہوں نے اس مسئلے کے سارے حل ان کے جتنے نکات تھے ان کو منظور کیا ان کے مسائل حل کیے بلکہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان اور باجوہ صاحب بھی کل تشریف لائے اور ان سب سے ملے جہاں پر اس طرح کے ایشوز آتے اگر آپ اپنا یہاں پوزیٹیف کردار دے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی یہاں پر آپ نے جب لاہور سے روانہ ہوئی تو آپ نے کہا کہ میرے والد نے کہا جا کر ان کو کہو کہ تتفین کریں آپ جب یہاں پر پہنچئے تو آپ نے فرمایا کہ جی سو دن بھی بیٹھنا پڑے تو بیٹھو تو آپ یہاں پر ہوا دینے آئیں تھی ان ایشوز کو تاکہ آگ اور بھڑک جائے اگر آپ یہاں آکر یہ کہتی کہ میں اس ایشوز پر گورنمنٹ کے ساتھ ہوں اور اس طرح کے مسائل میں میں گورنمنٹ کا ساتھ دیتی ہوں تو آپ کا بڑا اچھا پوزیٹیف میسیج جاتا لیکن آپ نے وہی روایتی قسم کی گندی سیاست کی جس سے عوام کے سامنے کھل کے آپ لوگ کے چہرے آگئے میں بالکل اس طرح کی سیاست کی بہت مضمت کرتی ہوں سخت الفاظ میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آن این آف ڈی سی اور کمیشنرز جو ہیں اپنے چھاپے بھی لگاتے ہیں ان شاپس کے اوپر کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ریٹس گورنمنٹ ریٹس تو فکس ہیں ان پہ یہ ہماری پبلک جو ہے یہی فالو نہیں کرتی ہے نا گورنمنٹ نے تو اپنے فکس ریٹ کر دی ہیں اب اس کے آن این آف ان پہ جا کر ہمیں خود سختی کرنے کی ضرورت ہے اور ہم کر رہے ہیں اور جہاں تک مہنگائی کی بات ہے یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ مہنگائی اچانک نہیں ہوتی مہنگائی کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جو پہلے سے ہوا چلا آرہے اور آئی ایم ایس سے جب ہم کرزے لیتے ہیں تو آبیسلی مہنگائی ہماری ہوتی ہے تو چیزوں کو کنٹرول کرنے میں ٹائم لگتا ہے ایک دم سے چیزوں کو آپ سستہ نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں کہ چینی آج ہم دو روپے کر دیں کاش ایسا ہو سکتا تو سب سے پہلے بلوستان حکومت کر لیتی تو اپنی طرف سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کے لیے جتنی سہولیتیں فرام کر سکیں وہ کر رہے ہیں ڈیویلپمنٹ کا جتنا کام کر سکیں وہ ہم کر رہے ہیں یہ میکنیزم تو بنایا ہے بلکہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہماری جو جتنی بھی کوئٹا سٹی میں روڈز بنی ہیں اس پہ جتنی بھی دکانیں ہیں ان کا بلکل دورہ بلکہ ہم خود بھی جا کر کرتے ہیں ڈی سی کمیشنر تو کیا کرتے ہوں کہ میں خود بھی کرتے ہوں اور پھر شکایت کر کے وہاں پر میں نے بلایا بھی ان کو کہ آ کر یہاں پر فوری طور پر ایکشن لے کچھ دکانیں بھی میں نے بند کروائیں گے جبکہ یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے اس کے باوجود ہم لوگ جا کر یہ کام بھی کر رہے ہیں آپ کو آپ آپ تھوڑی سے ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب یہ گورنمنٹ آنے سے پہلے کی بات کر رہی ہوں کہ اتنی مہنگ کرزے لیے کہے کہ ایک ایک فرد اس پاکستان کا ایک لاکھ ساٹھ ہزار کے کرزے کے نیجے ڈوبا ہوا ہے تو یہ کیا اس دور حکومت میں لیے گئے تھے یا اس دور حکومت میں لیے گئے تھے آبیسلی کہ یہ پہلے کے کرزے تھے نا یہ تو سب کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ کرزے جو ہیں پی ایم ایل این کے دور میں لیے گئے ہیں ہماری تو کوشش یہ ہے کہ کرزوں پر نہ جائیں لیکن آبیسلی اتنے کرزے اس کے خاص طور پر جب صرف اس کا جو سود ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت صرف وہ سود ادا کر رہے ہیں ہم لوگ کرزے اپنی جگہ ویسے ہی ایزیٹس کھڑے ہوئے تو آپ مجھے بتائیں جنہوں نے کرزے لیے وہ پارٹیز ہیں جو فیڈرل کی پارٹیز تھیں کیا انہوں نے بلوستان میں وہ پیسے لگائے کیا یہاں کبھی میگا پروجیکٹس ہوئے کیا کبھی انہوں نے یہاں پر اورنج ٹرین بیجی یہاں پر کیوں نہیں کبھی انہوں نے کوئی ڈائم بنائے بڑے کیونکہ بلوستان ان کے لئے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا تھا ان کو پتا تھا کہ یہاں پر اگر جتنی بھی سیٹے آتی ہیں اس کے بغیر پنجاب میں جتنی سیٹے آتی ہیں ہم نے تو وہاں سے اپنا حکومت بنانی ہے اور آگے چلنا ہے اسی طرح سندھ میں پیپلز پارٹی کو پتا ہے کہ ہم نے اپنی پنجاب اور وہاں سے سیٹے لے کے بنانا ہے تو بلوستان ہماری اب یہی جد و جہد اور کوشش ہے کہ ہم اپنی اس حکومت کے ثرو کم از کم ڈیویلپمنٹ کے وہ کام کر جائیں جو ماضی میں نہیں ہوئے کوئٹا سے میں بارہا یہ کہتی ہوں کہ ہمارا ایک نمائندہ بھی نہیں جیت کر آیا لیکن اس کے باوجود ہمارا فل فوکس کوئٹا سٹی پہ وہ ہمارا فیس ہے ہمارا کیپٹل ہے اور اس سال کا میں بتاؤں کہ پچیس سرب ہم کوئٹا سٹی پہ لگا رہے ہیں اندرون سریاب سریاب جو سب سے پسماندہ حالت میں نائنٹی فور کلومیٹرز روڈز ہم بنا رہے ہیں سریاب روڈ بھی ائرپورٹ روڈ کی طرح بن رہی ہے تو کیا یہ پہلے سے بہتری کی طرف نہیں ہے ضرور کرٹیسزم کریں یہ میڈیا کا حق ہے لیکن کہیں آپ لوگ کو اچھی چیزوں کو بھی اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس تین سال میں میرا سوال ہمیشہ آپ سے اور ضرورت ہوتا ہے اور میں پوائش رکھ رہا ہوں کہ میری پوائش کب ہوئی ہوگی کہ جو کرپشن کس دیمانے پر اس تین سالوں کے درمیان ہوئی ہیں کتنے آپ سران کے خلاف کاروائی ہوئی ہیں کس وزراء کو کیوں اس سے وزارت دی گئی کوئی ریپورٹ اب تک کوئی سامنے نہیں آئی وہ کہ جام صاحب نے حل کے بعد اعلان کیا تھا کہ ہر چھ مہینے کے بعد ایک ریپورٹ کوئی ریپورٹ سامنے نہیں ہے یہ میں نے آپ سے پچھلی بار بھی یہی کہا تھا کہ یہ میں ایک ایک ایکسکلوسیو اس کے اوپر ایک پریس کانفرنس کروں گی جس میں آپ کو سارا میری ڈیٹا پروائیڈ کروں گی میں ایک لسٹ کل بھی جاریے ہوئی ہے جس میں بہت سارے آفیسرز کو نکالا گیا ہے اور صرف اسی اس کے اوپر نکالا گیا ہے کرپشن اور کام نہیں کرنے کی وجہ میں صرف آپ کو کیو ڈیے کا بتا دوں کہ جب میں اس میں تھی تو میں نے آتے کے ساتھ یہ آفیسرز جو نیب زدہ تھے اور جن کا کرپشن میں لینا دینا تھا ان کو میں نے سائیڈ لائن او ایس ڈی کرتی ہے وہ سارے میرے دشمن ہو گئے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ چیزوں کو اس طرح کرنا آسان ہے ظاہر ہے ماضی میں چیزیں اتنی بگڑی میں ہیں ان کی شکلیں اتنی خراب ہوئی ہیں کہ ان کو جب آپ سیدھا کرنے آئیں گے تو کیا لوگ آپ کو پسند کریں گے یا آپ کی تعریف کریں گے وہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے آپ کی باہر ایسی پروجیکشن کریں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے جب باتیں سنیں گے تو یہ سٹیپ ہم نے اٹھایا ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سکسیسفل اور سرکھرو ہوں گے سی ایم جام کمال صاحب ایکسکلوفسیف پرگرام میں نے آپ سے وعدہ کیا اور بہت انشاءاللہ جلد مہینے دیر میں میں آپ لوگ کو بلاؤں گی اور اس پر پوری بریفنگ دوں گی تینکیو جی پلیز مہینے دیر میں جام صاحب جام صاحب بات ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھی کر لیتے ہیں لیکن اس پر امپلیمنٹ نہیں ہوتا یہ آم صاحب دیکھے کہ گرین بس دو سال ہو گئے گرین بس کوئیٹا کو نہیں چلتے کی روڑ کوئیٹا کی روڑوں کی آرات آپ درگون روڑ کو اڑھا کر باگی دمان روڑوں میں چلی جائیں روڑوں کے حالت خلاب ہو گئی ہے اس کے علاوہ انہوں نے بڑے بڑے گرین سیکٹر پورجیٹس کی بات کی اس کے علاوہ بہت سارے پورجیٹس کی بات کی امیران خان صاحب نے ان کے لیے بنایا ہوئے بناگائیں بناگائیں جام صاحب نے بنائی مہینہ نہیں چلی اس کے بعد اس سے کوئی اتا پتا نہیں ہوا کہ وہ بناگا کہاں چلی گئی تو اس طرح کی بہت ساری چیلیں امپلیمنٹ ہو گیا ہے گرین بسز آنے والی ہیں میں خود کیونکہ ہر میٹنگ میں موجود ہوتی ہوں از انفرمیشن ڈپارٹمنٹ کا تو مجھے ہر چیز کا پتہ ہے ٹریکٹرز بھی آ رہے ہیں وہ بھی ہو گئے ہیں بلکہ ایک اور چیز جس کو ہائلائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ پچھلے سال جب شدید برباری ہوئی تھی تو آپ کو پتا تھا کہ راستے سارے بلوک ہو گئے تھے لوگوں تک راشن ہم نے ہیلیکوپٹرز کتھر گھروں میں ڈالے تھے اس پر وہ مشینری جو پورے پاکستان میں کہیں بھی موجود نہیں ہے وہ مشینریز ہم نے پی ڈی ایم اے کتھر مگوائیں ہیں جس سے امرجنسی بیسس پہ ان کو لگا دیا گیا ہے کہ جہاں پر کچھ ایسا ہو تو آپ ان کو ہٹائیں دوسری بات یہ کہ کوئٹا سٹی کہ آپ کیسے یہ بات کریں کہ کوئی روڈ نہیں بنی آپ ابھی چلیں میں آپ کو کوئٹا سٹی کی روڈے بنائی بلکہ ساتھ سٹریٹ لائٹس بن رہی ہیں بیوٹی فیکیشن ہون رہی ہیں راؤنڈ آباؤٹس بن رہے ہیں کوئٹا کی تو شکل بدل دی ہم نے کوئٹا تو وہ کوئٹا نہیں رہا جہاں پر چھے چھے سال ایک ہی کھڑا ہوتا تھا کہ گاڑی گزرتی تھی تو پتہ یاد ہو جاتا تھا کہ یہاں پر کھڑا ہے بٹ اب آپ وہ چیز نہیں کہہ سکتے آپ کم از کم یہ کہ چیزیں بہت تیزی سے بدل گئی ہیں وہ چیزیں جو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ سرے آپ کو یہ اگر ہم دیکھ لیں کتنا پسپاندہ تھا اس میں کبھی ایک روپے کا کام پچھلی دور حکومت میں نہیں ہوا کیونکہ وہ بلوچ پیلٹ تھی اور حکومت جو تھی وہ آپ کی ایک قوم پرست پارٹی تھی پشتون خواہ جس کی وجہ سے وہاں ایک روپے نہیں لگایا گیا آج جب ہماری حکومت بہت جلد آپ دیکھے گا کہ ایک دو دن میں وہاں اور افتتاح ہو رہے ہیں سکیمات کا جس میں جیسے میاں گھنڈی جیسا پسماندہ علاقہ وہاں پر روڈ نہیں تھی جب سے پاکستان بنی تھی وہاں پر سکول بوائز اور گرلز ہائی سکول نہیں تھے جو بن گئے ہیں جس کا افتتاح ہم دو تین دن میں کرنے جا رہے ہیں تو افسوس کی ساتھ کہنا پڑا ہے کہ جو کام کر رہے ہیں اس پر کٹیسائز ہو رہا ہے جو نہیں کرتے تھے ان پر کبھی کٹیسائز نہیں ہوتا تھا تو we hope for best اور آپ لوگوں سے ہم امیشہ اچھائی کی امید کرتے ہیں thank you for the media persons آپ لوگ امیشہ بہت cooperative ہیں آ جاتے ہیں ہمیں سنتے ہیں ہماری باتیں آگے پہنچاتے ہیں thank you so much thank you thank you thank you thank you